یہ تنی تنی گردن روب داب انداز اور بھاری برکم جسم والے بکرے دیگر بکروں سے منفرد ہیں ان بکروں کا وزن گائے سے بھی زیادہ ہوگا شاید کسی نے سوچا نہ تھا مگر یہ حقیقت ہے ملک بھر سے بھاری برکم جانور یہاں لائے گئے ہیں آج یہ فیصلہ ہوگا کہ اس سال کا وزنی بکرہ دمبا اور بچڑا کون سا ہے منتظمین کے مطابق مقابلے کا مقصد لوگوں میں کربانی کے جانوروں کے ساتھ محبت کو بڑھانا ہے کربانی کا مقصد ہی یہ ہے کہ اچھی سی اچھی چیز کربان کریں اور جب بندہ سال دو سال پائیں سال رکھ کے اس کی خدمت کر کے اللہ کے رسمیں کربان کرتے ہیں تو اس کا ہی مذہب نہیں ہے لاہور کے محمد آتف کے بکرے جھولے لان نے میدان مار لیا اور دو سو اکانوے کلو وزن کے ساتھ ملک بھر کا وزنی بکرہ قرار پایا ہے دمبے کے مقابلے ہوئے تو فیصلہ باد کے استاد میراج کا دو سو اٹھائیس کلو دمبا سب سے وزنی نکلا چھوٹے بھائیاں انہوں نے ملکے بہت مہنز کیا دن رات انہوں نے ایک کیا اس کے بعد فراغ اس کی سے بھی خطر ہیں دور بھی پیتھا پاتے ہیں اس کو اس کے علاوہ چنے کی دال اور بہت سائی چیزیں اس کی فیصلہ باد کے عویس گجر کے سولہ سو تیس کلو وزنی بچھڑے نے تو سب کو حیرت میں ڈال دیئے ہیں قربانی کے جانوروں کے خوبصورتی اور وزن کے مقابلوں سے لوگوں میں گھروں میں جانور پاننے کے شوق کو بڑھائے جا سکتا ہے کیمرہ میں نابد نیناس کے ساتھ محمد شہر روزی باد دنیا نیوز فیصلہ باد